مہنگائی سارے عوام نے پیٹرل کے قیمت میں اضافہ مسترد کر دی پی سی بی کے فیصلے کا خیر مقدم کہا ٹیم میمبر ہونے کے ناتے فرض ہے اپنے کپتان کی حمایت کروں بابر آزم کا احترام کرتا ہوں میدان کے اندر اور باہر مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا کپتان بابر آزم کا کہنا ہے حالیہ ٹی ٹونٹی سیریز میں شاہین کا قیادت میں کھیلنا خوشی کی بات ہے شاہین ایک کھلاڑی اور لیڈر کے طور پر ہر روز بہتر ہو رہی ہے شاہید افریدی سیلیکشن کمیٹی کے فیصلے پر حیران کہا تبدیلی ناغذیب تھی تو رزوان بہتر آپشن تھے اب پاکستانی ٹیم اور بابر آزم کی بھرپور حمایت کرتا ہوں بابر آزم کے والد آزم صدیق کہتے ہیں بابر کو کہا ہے کہ اس نے کیا کہا اسے بھول جاؤ محمد آمیر اور عماد وسیم بڑے اور سینئر ہیں انہیں احترام دینا کراچی میں بدمنی جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں شہریوں کے خون کی قیمت بھی کچھ نہ بچی ہر روز ایک کے بعد ایک واردات گزشتہ روز ایوب گوٹ میں قاتل نوجوان کے اہل خانہ غم سے نڈھال مقتول تولیہ فیکٹری کا ملازم اور گھر کا واحد کفیل تھا رزویا پولس کا لسبیلہ پل کے قریب مبینہ مقابلہ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں بھی مبینہ مقابلہ تین ڈاکو زخمی حالت میں پکڑ لیے گئے گلچن ممار میں ڈاکیتیوں کی دیدہ دلیری سیکیورٹی گار سے دس سیکنڈز میں اسلحہ چھین لیا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی آئی جی سندھ نے ڈاکیتوں سے نمٹنے کا نیا حل نکال لیا کراچی کے سرسٹ بہترین افسروں کو ٹاسک دے دیا آئی جی گلام نبی میمن کے مطابق ڈاکیتی مضاحمت پر قتل کیس کے ملزموں کو اب ایسا یوں گرفتار کرے گی اپنے پولیس آفیسرز پر اپنی پولیس کمانڈ جو ہے اس پر اعتماد ہے اور ایک چیز میں نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ جس ایریا میں اسیچوز کے ایریا میں اس قسم کا واقعہ ہوگا وہاں پر اس ایسیشوں کے ساتھ صدا زندگی کا کاروبار ہے یہ تو جلنا ہے اس میں کرائم بھی ہوگا کراچی میں بد امنی پر صوبائی وزیر داخلہ کی انوکھی کہانی زیاء الحسن لنجار نے رمہ سال ڈقیتی مضاحمت پر 48 شہریوں کے قتل کو نظرانداز کر دیا کہا میڈیا کراچی کا سٹویٹ کرائم بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے یہ تو زندگی کا کاروبار ہے کاروبار چلتا ہے تو کرائم بھی ہو جاتے ہیں وزیر داخلہ کا کراچی میں سٹویٹ کرائم ختم کرنے کا عزن عالی پولیس افسران کو کھلی وارننگ واضح کیا معاملہ بیسے چھو تک نہیں رہے گا عالی سطح کے افسران کے خلاف کاروائی ہوگی پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر جو بائیڈن کے خط کا جواب لکھا دونوں ممالک مختلف شعبوں میں اہم اقدامات پر مل کر کام کر رہے ہیں پاکستان اور امریکہ میں توانائی کے شعبے اور گرین الائنس اقدام میں تعاون خوش آئند ہے امریکہ کے ساتھ عالمی امن اور سلامتی اور خطے کی ترقی کے مشترکہ حداف کے حصول کے لیے کام کرنے کے خواہ ہیں پی ٹی آئی کا سندھ سے سینٹی لیکشن کے بائی کارٹ کا اعلان کہا سینٹی لیکشن میں حصہ نہیں لے رہے یہ سارے ایمپی ایز فارم سندھالیس والے ہیں جس کے ذریعے یہ سینٹ انتخابات جیتنا چاہتے ہیں اٹھائیس اپریل کو کراچی میں وامی عدالت لگائیں گے کراچی میں بڑا جلسہ کریں گے پی ٹی آئی سینٹ انتخابات کے بائی کارٹ کا بہانہ بنا رہی ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا ردیعمل کہا پی ٹی آئی اب بھی الیکشن لڑی ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ فائل نہیں کی پی ٹی آئی کی نیوز کانفرنس بیان بازی اور کہانی سے زیادہ کچھ نہیں وہ کسی بھی قیمت ریٹائرمنٹ کے کاغذات جمع نہیں کروائیں گے بانی پی ٹی آئی صرف بد امنی کی سیاست چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پشاور ہائی کوٹاج سمات کرے گی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے مقصود نشستوں پر حلف نہ ہوا تو کل الیکشن نہیں ہوگا عدالتی احکامات کے باوجود کے پی اسمبلی کا اجلاس نہ بولایا جا سکا وزیراعلا پنجاب مریم نواز مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ایسٹر کے موقع پر شکوپورا میں مسیحی برادری کے ساتھ وقت وزارہ مسیحی گھرانوں کو ایسٹر گرانٹ چیک پیش کیے پنجاب بھر میں پہلی بار مسیحی خاندانوں کو پانچ کروڑوں پر تقسیم کیے گئے وزیراعلا نے ایسٹر کا کیک بھی کاتھا مریم عباد چرچ میں پودا لگایا مریم نواز نے کہا ایسٹر خوشیاں تقسیم کرنے کا دن ہے ایسٹر ہمدردی معافی اور سب کے لیے محبت کی اقدار سکھاتا ہے ایک صرف آپریشن اور ان کو ختم کر دینا نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے ہم نے قبائلی تقراروں کو ان کے آپس پر تصفیہ کرانا ہے وہی ایک جڑ بن جاتی ہے ویپنائیزیشن کی اس کو جڑ سے اکھاردہ ہوگا اور اس پر ہم کام کریں کچھے کے ڈاکووں نے وزیراعلا سندھ کو بھی الجھا دیا مراد علی شاہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آرہا ڈاکووں کے پاس خواجی طرز کا اسلحہ کیسے پہنچا ڈاکووں کا خاتمہ کریں گے وزیر داکلا سے ملاقات میں اسلحہ دینی کی درخواست کی ہے اور بری حکومت میں حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوئے ڈاکووں نے مزید دو مقویوں کی ویڈیو جاری کر دی دو روز پہلے دو چوکی داروں کو اقواہ کیا گیا رہائی کے بدلے آپریشن بند کرنے کا فیصلہ راول پنڈی میں دکاندار کی ذہانت اور پھورتی کام آ گئی ڈاکو نے بدحواسی میں اپنے ہی ساتھی پر گولی چلا دی افشان کالونی میں ڈاکو دکان میں گھوسے لوٹ مار کر کے جیسے ہی نکلے دکاندار نے اپنا پسٹول نکال لیا بھاگتے ڈاکو پر فائر کھول دیے ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھی کی گولی لگنے سے مارا گیا مسریال رول پر ڈکیتی مزہمت پر فائرنگ پینتیس سالہ نوجوان زخمی پولیس کو ڈاکو کا کچھ پتا نہ چل سکا لاہور کے علاقے شما رسول پارک میں گھر میں فائرنگ خاتون سمیں دو افراج نابہک مرنے والوں میں سرفراز اور رزیہ شامل عرفان اور نادیا زخمی فائرنگ کرنے والے ندیم نے خودکشی کر لی پولیس کے مطابق ملزم کی ایک سال پہلے منگنی ہوئی تھی مقتول سرفراز نے بہن نادیا کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا ادھر شہدرا کے علاقے میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ ڈیوٹی سے واپس آتا ہیڈ کونسٹیبل غزن فر جانبہک بھیرہ میں گھرے لو نچاکی کا شاکسانہ باپ نے دو بچیوں کی جان لے کر خودکشی کر لی تیسری بچی زخمی ملزم مدسر نے بیوی کو طلاق دے رکھی تھی بچیوں کو ملنے کے بہانے لے گیا اور فائرنگ کر کے مار ڈالا نکل مافیا کی وزیر تعلیم پنجاب کو دھمکیاں اور بڑی آفرز رانہ سکندر حیات کا کہنا ہے پچوں کی خرید و فروخت میں بڑا اور منظم گروہ ملوث ہے پورے پورے سینٹرز کا سودا ہونے کے شواہد ملے پچے کا ریٹ چار ہزار سے سات ہزار کے درمیان ہے شیرمن بورڈ اور کنٹرولر امتحانات بھی بوٹی مافیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے پنجاب کو سندھ اور کراچی نہیں بننے دیں گی کمیشنر لاہور کا قائم مقام شیرمن لاہورڈ بورڈ کا چارج لیتے ہی نقل کے خلاف انکوائری کا حکم شیرمن لاہورڈ بورڈ آفیس میں اہم اجلاس کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ نے کہا امتحانات کی شفافیت پر سوال بہت افسوسناک معاملہ ہے ملوث افراد کسی ریایت کے مستحق نہیں کسی امتحانی مرکز کا سوپریڈینڈ کسی پرائیوٹ فرد کو نگران مقرر نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کا ججز سے اظہاری ایک جہتی پشاور میں ریلی ججز کے خط پر فل کوٹ اور جوڈیشنل انکوائری کا مطالبہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نارے بازی ریلی میں بیریسٹر گوھر عمر ایوب اور دیگر کی شرکت شیر افضل مروت نے کہا ادلیہ کی آزادی کے لیے پی ٹی آئی چٹان ثابت ہوگی صرف تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزا دی جاری ہی ہے عید کے بعد ادلیہ کی آزادی کے لیے سب نکلیں گے گورنر کے پی کا صوبے میں سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کرنے کا مطالبہ حاجی غلام علی نے کہا سندھ پنجاب اور بلوچستان کی طرح یہاں بھی سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہونے چاہیے گورنر ہاؤس مفاہمتی سیاست کے لیے حاضر ہے پنجاب میں سرکاری گندم میں مٹی ملانے کا انکشاف محکمہ خوراک کے گوداموں کی گندم میں مٹی ملا دی گئی لیہ کے گودام میں مٹی ملانے والا سرکاری عملہ بے نقاب سیکرٹری نے فتح پور سینٹر کا عملہ محتل کر دیا کارروائی شروع فلار میلز اسوسییشن لاہور کے چیئرمن آسیم رزا کے الزامات کہا پچاس کلو گندم کے تھیلے میں سے چار کلو مٹی نکل رہی گندم کا وصن بڑھانے کے لیے عملہ بوریوں پر پانی چھڑکتا ہے کراچی میں ادگار انچوڑ لائن کے خریب بوسیدہ عمارت کا حصہ گر گیا ریسٹیو ٹیموں نے بڑی جدوجہد کے بعد پھسے ہوئے افراد کو نکالا ایس بی سی اے نے عمارت کو خطرناک قرار دیا مکینوں کو عمارت خالی کرنے کی ہدایت عمارت میں تین خاندان رہائش پذیر کراچی میں گٹر میں گر کر دو مزدور جانبہک پورٹ کاسم کے قریب حادثہ پیش آیا ایک مزدور کو زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا گیا وادی لیپا میں ہر طرف برف ہی برف وادی کا زمینی رابطہ منکتہ علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کوہستان میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ شہرائے کراکورم دو مقامات پر ٹرافک کے لیے بند دونوں اطراف گاڑیوں کی شدید کتاریں لگ گئیں آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یوم شہادت ہے کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت شہر شہر جلوس نکالے جائیں گے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ملک بھر میں لاکھوں فرزندان اسلام اتقاف بیٹھ گئے چھوٹی بڑی مساجد میں خصوصی احتمام لہور کی بادشاہی مسجد اور اسلام آباد کی فیصل مسجد میں بڑا استعمال مساجد میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں غزہ میں اسرائیل کی بدترین بمباری جاری امداد کے منتظر افراد کو پھر نشانہ بنا ڈالا اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے سترہ فلسطینی شہید اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہرے تیز طالعبیب کے تمام سڑکیں بلوک بدترین ٹرافک جام امریکی شہر سان فرنسسکو میں بھی بڑا مظاہرہ مظاہری نے خود کو امریکی بحری جہاز کی سیڈی سے باندھ لیا جہاز اسرائیل کو مدد فراہم کرنے کے لیے نکل رہا تھا لندن میں ہزاروں فراہ سڑکوں پر نکلے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ایراک اور اردن میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہری سید فاؤنڈیشن کے تحت مازور بچوں کے دارے دارال سکون کے مرکزی دفتر میں افتار کا ہے تمام سپیشل اولمپکس پاکستان کی چئر پرسن رونک لا خانی کی خصوصی شرکت رونک لا خانی نے کہا خصوصی بچے ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں ان بچوں نے کھیل کے میدانوں میں قابلیت کے جہر دکھائے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ملتان میں بنگال ٹائگر پنجرے سے بھاگ نکلا منتقلی کے دوران مادہ بنگال ٹائگر بھاگی عملے نے بہت محنت سے قابو میں کیا محکمہ وائڈ لائف نے بنگال ٹائگر کو تحویل میں لے لیا مادہ بنگالی ٹائگر کے مالک نے اپنا لائسنس محکمہ کو پیش کر دیا معافظہ ادا کرنے کے بعد حوالے کیا جائے گا موسیقی ہموں نے بھائے لیا ہے اور اب ان کے ساتھ مچنگ چوریاں اور جھنکے اور جوتیاں خوشے یہ سب کچھ دیکھنے آئے ہے ہر چیز بچیوں کی میچنگ ہوتی ہے ٹپ ٹو ٹو اور ان کے خوشے ان کی چوریاں ان کے پرس ایچ اور ایفریتھنگ سب چل رہے ہیں اید الفطر کی تیاریاں اروش پر افطار کے بعد بازاروں میں گہمہ گہمی بڑھ گئی خواتین نے مارکیٹس کا رخ کر لیا مہنگائی کے بعد سکیمتوں پر تقرار بڑھ گئی بہترین کپڑوں اور میچنگ جوتوں کی تلاش مہندی چوڑیاں اور میک اپ کا سامان دھڑا دھڑ بکنے لگا مرد حضرات کی جیبیں خالی ہونے لگی تاریخ کے مطابق سن آٹھ ہجری بیس رمضان دل مبارک وہ دنے کے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو جو خواب دکھایا تھا اس کی تعبیر سبحانہ وتعالی اللہ حق کے بہے اور ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی پیارا رمضان ٹرانس مشن میں ہوئی بیسویں روزے کی افتار علماء کرام نے یوم فتح مکہ کی اہمیت پر آشنی ڈالی میزبان سید فرحان علی وارث نے پیش کیا کلام دیکھئے پیارا رمضان ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر روزانہ تین بجے سے موسیقی